بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین سابق وزیر آزم عمران خان جنہیں گزشتہ روز سائفر کیس میں دس سال کے لیے جج ابول حسناد ذلکر نین صاحب کی یعنی سے ایک کنویٹ کیا گیا تھا اس سزا کو ناظرین ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ آج اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ اڈیالا جیل میں جو عمران خان اور بوشا بی بی صاحبہ کے اقلاف توشا خانہ کا ریفرنس ہے جج محمد بشیر نے اس ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلے کے مطابق ناظرین دونوں ملزمان کو عمران خان کو اور بوشا بی بی صاحبہ کو چودہ سال کی قیدے بامشکت کا فیصلہ سنایا گیا ہے لیکن ناظرین یہ جو ریفرنس ہے توشا خانہ کا اس میں دونوں ملزمان پر الزامات کیا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نیب کا جو دوسرا ریفرنس ہے جسے القادر ٹس ریفرنس کہا جاتا ہے جسے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملین نارڈرنگ کے ریفرنس کا نام بھی دی جاتا ہے اس ریفرنس میں دونوں کو عمران خان اور بوشا بی بی صاحبہ کو سزا ہونے کا کیا امکان ہے کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے اور القادر ٹرس میں دونوں پر الزام کیا ہے لیکن ناظرین ان دونوں معاملات کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آج کمرہ عدالت کا محول کیا تھا جب عمران خان اور بوشا بی بی صاحبہ کو یہ سزا سنائی گئی تو کمرہ عدالت میں کیا محول تھا اور پھر جج صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا مقالمہ کیا ہوا تو سب سے پہلے تو عدالتی کاروائی کا حوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ توسرا خانہ ریفرنس میں جو بوشا بی بی صاحبہ ہیں مدرشتہ روز عدالتی کاروائی میں چھے وقفے کیے گئے تھے لیکن چھے وقفوں میں بوشا بی بی صاحبہ کا جو سیکشن 342 کا جو بیان تھا وہ جمع کروا دیا گیا تھا اور پچیس سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ بوشا بی بی صاحبہ کو دیا گیا جس کی روشنی میں وہ 342 کا بیان بوشا بی بی صاحبہ نے عدالت میں جمع کروایا اب یہ بیان جب عدالت میں جمع ہوا تو کل عمران خان صاحب کا جواب بھی اسی حوالے سے سیکشن 342 کے حوالے سے مکمل ہونے کا امکان تھا لیکن جو جج صاحب ہیں جج محمد بشیر صاحب ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ ناظرین جانتے ہیں کہ ناسازی تباہ کی وجہ سے جو جج صاحب ہیں جج محمد بشیر صاحب انہوں نے ایک اپنی رخصت کی ایک چھٹی کی درخواست بھی وزارت قانون کو دی تھی لیکن وزارت قانون نے اس درخواست کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا لیکن بعد میں جج صاحب نے وہ رخصت کی درخواست خود ہی واپس لے لی تھی اس کی ویڈرول کی اپلیکشن دے دی تھی کہ آپ میری سیڈ ٹھیک ہے اور مجھے میری رخصت کی درخواست ہے اس کو واپس کر دی جائے یا اس کو ریجٹ کر دیا جائے تو جج صاحب نے کل جب ان کی طبیعت خراب ہوئی انہیں ہسپٹل میں منتقل کیا گیا تو خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس بھی ایک سوال نامہ ہے جیسے بوشرا بی بی صاحب کو دیا گیا تھا خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ بھی ان سوالوں کا جواب تیار کر کے آئیں گے تو آج جو صاحبی ناظی وہاں پہ اڈیالا جیل میں جاتے ہیں عدالتی کاروائی کو کور کرنے کے لیے وہ صبح آٹھ بجے پہنچے تھے رات میرے ایک ریپورٹر کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ اڈیالا جیل میں جانے سے پہلے اگر ہم دس سے پندرہ منٹ کا لائف ٹوگیدر کر لیں یوٹیوب چینل پہ تو میرے صاحبی صاحبی نے کہا کہ امران بھئی آٹھ بجے اڈیالا جیل پہنچنا ہے تو گھر سے ہمیں دیکھیں کتنے بجے نکلنا پڑے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اپنی اسائنمنٹ کریں اس کے بعد ہم بات کر لیں گے تو جب آٹھ بجے کے بعد اڈیالا جیل میں عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا کمرہ عدالت لگ گیا عدالت سج گئی تو جج محمد بشیر صاحب کمرہ عدالت میں پہنچے تو نیاب کے پروسیکیوٹر موجود تھے زدار مزفر عباسی صاحب لیکن خان صاحب اور برشاہ بی بی صاحبہ کمرہ عدالت میں موجود نہ تھے تو جج محمد بشیر نے کہا کہ امران خان اور برشاہ بی بی صاحبہ کو پیش کیا جائے برشاہ بی بی صاحبہ نے تو زیری سی بات ہے کہ باہر سے آنا ہوتا ہے خان صاحب تو اڈیالا جیل میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس کیس میں بھی ان کی گرفتاری ہے سائفر کیس میں ان کی کنوکشن ہو چکی ہے تو جیل سپریٹنڈن کی طرف سے جیل اکام کی طرف سے عمران خان صاحب کو عدالت میں لا کے جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا جج صاحب نے عمران خان صاحب سے استفسار کیا اور استفسار صرف سیکشن تین سو بیالیس کے جواب کی حوالے سے تھا جج صاحب نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے سیکشن تین سو بیالیس کا اپنا جواب تیار کر لیا ہے تو خان صاحب نے اسبات میں سرحل آیا اور خان صاحب نے کہا کہ بلکل میں نے اپنا بیان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے لیکن خان صاحب نے ایک درخواست کی جج صاحب سے خان صاحب کی استعدائی یہ تھی کہ جواب تو میرے پاس ہے میں یہ جواب آپ کو جمع بھی کروا رہا ہوں کیونکہ جج صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنا جواب جمع کروا دیں خان صاحب نے کہا کہ جواب میں میں جمع کروا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میری جو لیگل ٹیم ہے جو وقلہ صفائی ہے انہیں آنے کا موقع دیں وہ آ جائیں تو عدالتی کاروائی کو آپ شروع کریں بے شک آگے بڑھائیں تو جرس صاحب نے کہا کہ نہیں آپ اپنا بیان جمع کروائیں ہم نے عدالتی کاروائی کو آگے بڑھانا ہے ناظرین جب اس قدر سنسٹیپ معاملات ہیں اور چیزیں کنکلوجن کی جانے میں بڑھ رہے تھیں تو کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کو آج وقت سے پہلے کمرہ عدالت میں موجود ہونا چاہیے تھا لیکن خان صاحب کے وقلہ موجود نہیں تھے تو عمران خان صاحب کا جو جواب ہے وہ عدالت میں جمع کروایا گیا خان صاحب نے جمع کروایا اور جب جب صاحب نے کہا کہ ہم نے عدالتی کاروائی کو آگے بڑھانا ہے تو عمران خان صاحب نے جج صاحب سے مقالمہ کیا کہ اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو اس کیس میں حاضری لگوانے کے لیے بلا گیا تھا میں تو صرف حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں اور یہ کہہ کہ خان صاحب جنہوں نے اپنا بیان عدالت کو جمع کروا دیا تھا خان صاحب اپنی بیرک سے عدالت سے باہر نکلے اور اپنی بیرک کے جانب چلے گئے جج صاحب نے عدالت نے حکام سے کہا عڈیال اجیل کے حکام سے کہ خان صاحب کو لے کے آئیں تو خان صاحب کو بلائے گیا عدالت کی طرف سے خان صاحب تو حالانکہ ناظرین قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے تو پھر آپ عدالت کی اجازت سے باہر جا سکتے ہیں عدالت کی اجازت کے بغیر آپ کمرہ عدالت سے باہر نہیں جا سکتے لیکن خان صاحب چلے گئے تو خان صاحب کو جب پیغام دیا گیا کہ واپس آئے ہیں عدالت آپ کو بلاری ہے تو خان صاحب آنے کے لیے تیار نہ تھے خان صاحب نے پیغام بھیجوا دیا کہ میں نے نہیں آنا تو جب جیل حکام کی طرف سے یہ میسے دیا گیا کہ خان صاحب آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جج صاحب نے عدالت نے حکم دیا کہ کیس پکارا جائے ملزمان کا نام پکارا جائے یہ ناظرین عمومی طور پر عدالت میں پیٹس ہوتی ہے آپ نے خود بھی کچھئروں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہرکارے ہیں یا جو قاسدین ہیں ججز کے وہ کیسز کے نام پکارتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ فلاں بنام سرکار بڑی اوچھی آواز میں پکارا جاتا ہے تو اسی طریقے سے کمرہ عدالت میں نہ عمران خان صاحب تھے نہ بشاہ بی بی صاحبہ تھے نیاب کے پروسیکیوٹر موجود تھے جیل حکام موجود تھے میڈیا کے نمائندے موجود تھے یہ پورا کمرہ عدالت کا ماحول تھا تو کیس پکارا گیا عمران خان اور بشاہ بی بی صاحبہ کا نام لیا گیا لیکن زیادہ اسی بات ہے کہ خان صاحب نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا بشاہ بی بی صاحبہ پہنچی نہیں تھی تو نام پکارنے کے بعد جج صاحب نے اپنا فیصلہ اناؤس کر دیا فیصلہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ چودہ چودہ سال قیدے با مشکت کی سزا یعنی ان سے کام بھی کروایا جائے گا فیصلے کے مطابق ان سے جیل میں مشکت بھی لی جائے گی اب مشکت لی جاتی ہے نہیں لی جاتی ہے وہ الگ سے ایک بحث ہے لیکن اسی طریقے کی سزا جو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شیف کو ہوئی تھی اس میں بھی دس سال کی سزا تھی اور قیدے با مشکت تھی لیکن نواز شیف سے کوئی مشکت لی نہیں گئی تھی یہاں پر بھی عمران خان اور بشاہ بی بی صاحبہ کو قیدے با مشکت کی سزا ہے اور یہ فیصلہ سنانے کے بعد جج صاحب کامرہ عدالت سے اٹھ کے چلے گئے اب اس سزا کے بعد ناظرین ایک تو تو عمران خان پارلیمانی سیاست میں پہلے بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے توشہ خانہ کے فیصلے کے بعد پھر سائفر کیس کے فیصلے کے بعد اور اب ناب کے اس ریفرنس کے بعد دس سال کے عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو چکے کیونکہ ناب کے ریفرنس میں ناب کے قانون میں جب آپ کنوکٹ ہوتے ہیں ناب کے میں کی گئی کرپشن پہ یا ناب کی طرف سے لگائے کہ الزمات آپ پہ ثابت ہوتے ہیں تو آپ دس سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو خان صاحب دس سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر گئے ہیں تو اب ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ریفرنس میں الزمات کیا تھے خان صاحب کی طرح ناظرین وہ مشہور و معروف جو گھڑی ہے جس پہ وہ کعبے کی تصویر بنی ہوئی تھی مہنگی گھڑی خان صاحب نے بیش دی مارکیٹ میں نجانے کیا وجہ تھی چلیں آپ نے ایک گھڑی لی آپ نے مارکیٹ میں بیش دی لیکن آزرین یہ ایک گھڑی کی بات نہیں تھی کئی گھڑیاں خان صاحب نے توشہ خانے سے لی اس کو مارکیٹ میں فروغ کر دیا ایک تو یہ گھڑی والا معاملہ تھا لیکن یہ گھڑی والا معاملہ پہلے ہو چکا ہے یہاں پہ کچھ اور بھی تھی عمران خان صاحب کی اختیارات کی استعمال کے بات بھی تھی کہ آپ پرائم میسٹر تھے یہ کس طریقے سے جو تحائف ہیں توشہ خانہ کے وہ رٹین کیے جا رہے تھے وہ رکھے جا رہے تھے ان کی قیمت کا تائین کیسے ہو رہا تھا اصل سوال ڈیٹرمنیشن کا بھی ہے تو اس میں ایک تو وہ گھڑی والا معاملہ ہو گیا دوسرا جو گراف جولری کا سیٹ ہے اصل کیس یہ تھا کہ جو میڈل ایس کے شاہی خاندان سے گراف جولری کا جو سیٹ ملا تھا جس میں نیکلیس تھا جس میں ایر رنگز تھے بریسلیٹ تھا انگوٹھی تھی اور اس کی مالیت بتائی گئی نیپ کی ریفرنس میں کہ پندرہ سو تیہتر ملین اس کی جو ہے وہ مالیت تھی جو کہ تقریباً کوئی ایک عرب اور ستاون کروڑ اور چالیس لاکھ کے قریب بنتی ہے تو یہ الزامات تھے خان صاحب کا یہ کہنا تھا خان صاحب کا کہنا اور نیپ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے صرف ایک کروڑ اور نوے لاکھ روپے ادا کیے توشہ خانہ میں اور انہوں نے یہ اتنا قیمتی توفہ جو کہ ڈیڑھ عرب کی مالیت سے بھی زیادے کا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا نیپ کا کہنا تھا کہ اتنا مہنگا توفہ برینڈ کی جولری گراف کا سیٹ جب پاکستان میں ایسے جولری آتی نہیں ایسا کوئی برینڈ کا آٹلٹ نہیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو نیجی فرم ہے جس سے اس کی مالیت لگوائی گئی عمران خان اور بشہ بی بی صاحبہ کی طرف سے وہ کیسی اس کی قیمت کا تائین کر سکتے تھے تو اس کیس میں اب سزا ہوگی ہے تو اس کے علاوہ ناظرین جو دوسرا کیس ہے الکادر ٹرس کا ایک سو نوے میلن پاؤنڈ کا اس میں بھی جو فیکچولی باتیں ہیں جس کو ڈینائی نہیں کر سکتے جسے آپ اور ہم جھوٹا نہیں سکتے وہ ہے ناظرین کہ انسی اے نے ملک ریاض حسین کا پیسہ پکڑا ان کے خاندان کا پیسہ وہاں پہ پکڑا اور ملک ریاض سے پوچھا گیا کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کیسے آیا آپ یہ پیسہ پاکستان سے برطانیہ میں کیسے لے کے آئے یا برطانیہ میں پیسہ کیسے لے کے آئے تو وہاں پہ جتنے بھی ایکاؤنٹ سے ملک ریاض کی فیملی کے ان کو فریز کر دیا گیا تھا لیکن پھر ملک ریاض نے یہ کیا کہ انسی اے کے ساتھ سیٹلمنٹ کی اور یہ معاملہ جس میں حکومت پاکستان خود جا کے فریق بنی تھی کیونکہ نیاب کی ریفرنس میں لکھا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کی طرف سے انسی اے کو لیٹر لکھے گئے ایسٹ ریکاوری یونٹ کی جانب سے انسی اے کو لیٹر لکھے گئے کہ اس معاملے میں ہمیں بھی شامل کیا جائے تو پھر نگوسی اوشن ہوئی اور ملک ریاض حسین نے یہ تیہ کر لیا اور یہ ناظرین اس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو القادر ٹرسٹ بنا اس سے بہت پہلے انسی اے میں اس القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کیونکہ الزام یہ تھا کہ جو ایک سو نوے میلن پاؤنڈ برطانے میں پکڑا گیا تھا وہ ریاست پاکستان کو ملنا تھا اس حوالے سے انسی اے کا پریس لیس تھا اس حوالے سے امران خان صاحب کی اپنے آفیس کا پریس لیس تھا اس حوالے سے ایسٹ ریکاوری یونٹ کا پریس لیس تھا کہ پیسے ریاست پاکستان کو ملیں گے لیکن ناظرین وہ پیسہ آتا ہے یہ حقیقت ہے کہ پیسہ پاکستان میں آیا بھی لیکن وہ پیسہ خزانے میں ڈالنے کی بجائے سپریم کورٹ میں جو ملک ریاض نے چار سو ساٹھ عرب ادا کرنے تھے اس میں ایجسٹ کروا دیا گیا یعنی برطانیہ سے پیسے پاکستان لا کے پاکستان میں وہی پیسہ ملک ریاض کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ آپ نے جو کرس دینا ہے جو جھرمانہ آپ نے دینا ہے سپریم کورٹ میں جو سندھ میں آپ نے بیریٹ ٹاؤن کے لیے ارازی خریدی جس میں گھپلا پکڑا گیا تو اس میں آپ یہ ایجسٹ کروا دیں ملک ریاض نے وہاں پہ رکم ایجسٹ کروا دی تو یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے کہ پیسے باہر سے آئے وہ کٹی میں آنے چاہیے تھے خزانے میں آنے چاہیے تھے لیکن وہ پیسے ایک حال سے لے کے ملک ریاض کو پکڑا دیا گیا اور دوسرا اس میں یہ الیگیشن ہے کہ جب وہ پیسہ پاکستان میں آ گیا ملک ریاض کو دے دیا گیا تو اسی معاملے سے بارگین کی گئی اور بارگین کی گئی کہ القادر ٹرس بنایا گیا القادر ٹرس کی جو پراپٹی ہے جو عراضی ہے وہ ملک ریاض حسین سے حاصل کی گئی ملک ریاض حسین نے وہ القادر ٹرس بنا کے بھی دیا اس کی بلڈنگ کھڑی کر کے دی اس کی تزینوں اور رائش کی اور مستقبل کے لیے بھی اس کے جو واجبات ہیں اس کے حوالے سے فنڈنگ کرنے کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ بھی ہوا القادر ٹرس کے جو ٹرسٹی ہیں اور ملک ریاض حسین کے مابین تو یہ بھی ایک ریفرنس بنا اس ریفرنس میں ناظرین ابھی تک ملزمان پہ جو فرد جرم ہے وہ نہیں لگائی گئی کیونکہ کل بھی اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو وقلہ سپائی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ابھی تو ہمیں ریفرنس کی نکول نہیں ملی تو کیسے آپ چار شیٹ کر سکتے ہیں ملزمان پہ فرد جرم کیسے لگا سکتے ہیں تو جرد صاحب نے یکم فروی تک اس کیس کی سماعت کو بھی ملتوی کیا تھا اور ریفرنس کی نکول فراہم کرنے کا حکم دیا تھا تو اب کل اس ریفرنس کی سماعت ہونا ہے اور یہ ناظرین توشہ خانہ سے بھی زیادہ بڑا کیس ہے اور اس میں فیکچول چیزیں زیادی ہیں جس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے تو کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے ملزمان کو چار شیٹ کیا جائے گا اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں چند ہفتوں میں اس ریفرنس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اور اس ریفرنس میں بھی بوشہ بی بی اور عمران خان کے اخلاف فیصلہ آنے کا امکان ہے اور اس میں بھی جیسا کہ کیپٹل پنشمنٹ اس میں ہوئی ہے یعنی کیپٹل پنشمنٹ سے میرا مراد ہے کہ چودہ سال نیاب کی سزا ہے میکسیمم سزا توشہ خانہ میں عمران خان بوشہ بی بی صاحبہ کو سنائی گئی ہے اور اس ریفرنس میں بھی ناظرین کیونکہ ایک سو نوی میلین پاؤنڈ ایک بہت بڑی رقم ہے بہت بڑی رقم ہے اور پھر وزیراعظم آفیس کا ہونا اس کی خاتونی اول ہونا اور پھر ایک پرائیوٹ فرم کے ساتھ یہ ڈیل کرنا تو یہ معاملہ بھی اتنا آسان نہیں یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے بڑا پیچیدہ ہے اور اس میں بھی اسی طریقے سے میکسیمم سزا جو ہے عمران خان اور بوشہ بی بی صاحبہ کو ہونے کا امکان باز نظر آرہا ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ